یہ بات نہیں ہے آج تو بات میں سامنے آگئی دیکھئے بات سنیں آپ اس وقت حکومت میں ہیں جو لوگ یہ چارج لے کے آئے ہیں وہ اس وقت حکومت میں ہیں کیوں نہیں کھولتے اسٹیبلشمنٹ ریویجن کی فائل اس لیے کیونکہ سچ نہیں ہے نا انہوں نے سکینڈل بنانا ہے ان لوگوں کا کام ہی ہے لگے رہے لیکن دیکھئے عوام جانتی ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے یہ پوچھ لیتے ہیں یہ پوچھ لیتے ہیں ہینا صاحبہ پوری دنیا میں چور کس کو کہا جا رہا ہے ہینا صاحبہ وہ کہہ رہی ہیں سب کو پتا ہے پوری دنیا میں چور کسے کہا جا رہا ہے عوام صد جانتے ہیں کیا آپ کو بھی سچ کا پتا ہے یا نہیں پتا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہنڈر پرسنٹ اس بات کو انڈورز کرتی ہوں کہ پوری دنیا میں اس وقت گھڑی چور عمران خان کو کہا جا رہا ہے کیونکہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ سعودی ولی اہد نے ایک پاکستان کو گفٹ دیا ہمارے سعودیہ کے ساتھ ایک بڑے اچھے تعلقات ہیں اور انہوں نے پاکستان سے پیار اور محبت سے ایک ایسا گفٹ جیسے آپ نے دیکھا کہ وہ گراف نے جب وہ واپس گیا ان کے پاس تو انہوں نے کہا کہ یہ ون پیس ہے جو سپیشلی سعودی فیملی کے لیے بھنا اور وہ پاکستان کو کیونکہ سعودیہ آپ کو پتہ پاکستان سے محبت کرتا ہے تو انہوں نے پاکستان کو وہ گفٹ دیا عمران خان صاحب نے ہمارے ملک کی عزت نہیں رکھی انہوں نے رسپیکٹ نہیں رکھی کسی کوئی آپ کو توفہ دیتا ہے نا آپ ویسی اس کا توفہ جو ہے وہ دل سے لگا کے رکھتے ہو اور وہ اگر ہم توفہ دیکھیں وہ گھڑی پہ مکہ بھناوا ہے اور وہ سپیشلی سعودی ولی اہد نے آپ کو پاکستان کی محبت میں دیا اور آپ نے کیا کیا اس کا آپ نے پہلی چیز کہ اس کو بیچا ہم یہ question ہی کرتے کہ اس کو بیچا پہلی تو بات ہے سب سے بڑا question ہے آپ نے کیوں بیچا ایک سعودی ولی اہد نے آپ کو سڑک بنانے کے لیے وہ کہہ تو رہے ہیں میں نے سڑک بنائی ہے اس کی میں وہی کہہ رہی ہوں نا بنی کالا والی سڑک والی بات آگئی پہلی تو بات ہے یہ گفٹ پاکستان کو ملا تھا یہ گفٹ ان کو پیچنا ہی نہیں چاہیئے تھا second question آتا ہے کہ انہوں نے اس کو under value کرایا second question ہی آتا ہے کہ انہوں نے اس گفٹ کی value کو بھی under value کرایا اور اس کو under valuation پہ بیچا پھر یہ 50% کی بلکل ذرکہ میری honorable colleague ہیں بات کر رہی تھی تو انہوں نے 50% پہ یہ قریدا تھا 20% پہ قریدا پھر کس کو بیچا یہ آنا چاہیے اور وہ پیسے کس طرح آئے لیکن یہ میں نے بھی جو ہم نے بھی سنا کہ وہ ایک private businessman کے جہاز میں وہ cash آیا تو اس سے پہلا question mark آتا ہے money laundering کا تو یہ بڑے questions raise ہوتے ہیں خاص آپ کہہ رہے ہیں خاص آپ کہہ رہے ہیں اسلام آباد میں ہم نے بیچا اس کی تمام details موجود ہیں لیکن وہ اس بندے کا نام نہیں بتا رہے تو چلیں نام نہ سی لیکن document سے کر آئے لیکن ساکب نصار صاحب نے عمران خان کو صادق اور امین کہہ تو دیا تھا لیکن آپ نے دیکھا کہ کس طرح آڈیو leaks آئیں کس طرح یہ اصلیت سامنے آئی کس طرح پتا چلا کہ ان نے توشہ خان سے مطلب خانے سے آپ نے ایک گھڑی چوری کی ہے کفلنگز چوری کی ہے شرم آتی ہے ایسے بندے کو کہتے ہوئے کہ ایک بندہ آپ کا وہ کہہ رہے ہیں خریدیں ہم نے آپ کیوں بار بار یہ گھڑی چوری کی بات کرنے ہیں دیکھیں آپ نے first of all declare کیوں نہیں کیے سب سے پہلا تو question یہ آتا ہے کہ آپ نے آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو disqualify ہونا چاہیے جھوٹ پولنے پہ فوجری پہ کیوں نے ان دیکلیر کیے ایک بندے کو election commission میں declare تو کنا چاہیے question تو یہاں سے start ہوتا ہے کہ ان کی declaration ہی نہیں تھی پہلی بات ہے آپ کو توفہ بیچنا ہی چاہیے تھا آپ نے توفہ بیچا second آپ نے کس کو بیچا وہ نہیں بتانے والے third کس کے ثرو بیچا کیوں نفراغ ہوگی کا نام پھر سے آ رہا ہے پھر اس کی money trail کہا ہے money laundering پیسے کہاں سے آئے کس طرح آئے یہ سارے questions he has to answer یہ جو کہتے ہیں کہ صادق اور امین اس سے ہمیں بڑے question marks release اور مجھے لگتا ہے کہ NRO تو عمران خان صاحب خود مانگ رہے ہیں انہوں نے ایک social media army رکھی ہوئی ہے جن کو یہ بڑے پیسہ لگاتے ہیں یہ لوگ pay کرتے ہیں اور اس army کے تھرو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو NRO مل جائے اور اس وجہ سے ان نے پھر سے چینلز پہ الزام لگانا شروع کر دی ہے دیکھیں نا شازیب خان زادہ کو تو ایک بندے نے interview دیا اور اس نے وہ دکھائی proof کہ میرے پاس یہ graph کی گھڑی موجود ہے تو graph کی گھڑی اس کو کہیں سے تو ملی اور وہ گھڑی کس کو ملی تھی عمران خان صاحب کو ملی تھی تو اب یہ ان پہ question آتا ہے کہ یہ proof کریں money trail جی عمار صاحب بھی جو money trail کا مطالبہ کیا جا رہا ہے آپ سمجھتے ہیں مطالبہ درست ہے اور خان صاحب کی جانب سے ابھی تک اس ڈیلر کا نام نہیں بتایا گیا اور مریم نواز نے بھی کہہ دیا ہے کہ دردر کی باتیں چھوڑیں اب رسیدے نکال لیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ معاملہ آپ کہاں جا کے رکے گا سر